امیر صاحب میں دست فیض جو فیض بانست آنا لیو تُس سارے کے بندانہ چیزیں طرف ہو السلام علیکم دوستو اسنے میں مانے تھے میں مانے تھے میں اس بانا ساڑے مطرم امیر افضل آسم صاحب ساڑے مطرم سید نصیم کو ساڑے مطرم مرزا رفاقت صاحب آسان انہ کی موسٹ ویلکم آہنے ہوں تَا دوستو گلہ میں زیادہ نہ کرنے گا کوشش یہ کرسے ہیں کہ دو شیرت سنیس نئی تَا اگلے شورائے قرآن میں ہونے کی موقع دیا ہوں تَا دوستو لیے انجمن نگال لے نو اے تا کوئی سیاسی جماعت ہے کوئی نہیں ایک عدو بلی دنیا یہ ہے تو اس کی اصا ماری اپنے ایک ذاتی رائے ہے اس کی اگر اصا عدو تک محدود رکھا تو وہ بہتر نہیں ہے بڑا چلو گل میں زیادہ نہیں ٹھیک ہے کہ یہ وقت اس سٹیج اس کے سنی گلانہ کرنے لے نہیں ہے تَا دوستو شیر ہے کہ ساڑے متروں میں سائن ساجل صاحب مارے حالت پا خوبی یہ واقف ہے آسان کا ٹھے سکولی پڑھنے بھی رہے ہوں اور ساڑا بڑا کلوز تلق بھی رہا اور میں اگر ہے چیزہ ہوں کہ میں کی شاعری بھی چاننے لے اے تے اے وی لفظ بجائے تَا اِنہَ نَالَجَ نَافَ صحیح ویاجد صاحب خان صاحب شیر ہے دوستو کہ کس مون ال منگا میں تیرے کو لوں کس مون ال منگا میں تیرے کو لوں اے مو اپنا تیرے ملاندہ نہیں ریا غافل میں تیرے ہر قول والو کتا پاس کچھ تیرے فرمان دا نہیں تیرے کرم دی آس ہے میرے بانا ورنہ عمل ذریعہ پخشوان دا نہیں برکی تیریاں یہ بندہ نوازیاں نہیں ورنہ چاہ جے کوئی آسانو کھان دا نہیں مانگا گی میں مالکہ تیرے گولو کم کچھ نہیں بہتے آسان تیرے میں نا چیز نے اتنا کچھ توں دیتا کر سکتا نہ کرم پیان تیرے میں نو تاب نہ رئی سمیٹھنے دی جدو ہوئے انہی دست میرے بانتے رے برکی تیرے فیاضی تو پتا چل دا رندے میرے والا خاص دیان تیرے اور عطا اس ربے کریم دیئے اصل کسا نو کوئی مقام ہوندہ لکھیا پڑیا جنہ ایک عارف بھی نہیں عالم انہ دا بھی تکیا نام ہوندہ جام سدک دے ہوندے لبریز کی درے خالی کی درے خلوص دا جام ہوندہ برکی داڑی اسلام دے وچ داڑی دے کدو اسلام ہوندہ حرف عوص دی دنیا دے وچی آرو کدہ گوئر توقل دا سجدہ نہیں اس دنیا دا جڑا بسنی کو ہوئے اسنو پتا کو کال دا آجدہ نہیں پرن والا دا نفس دے کے نہیں اٹھے او مردار بھی کھاندیاں پجدہ نہیں پکھا پیٹ دا برکی جی راج جاندہ پکھا دلیا دا کدہ بھی راجدہ نہیں دوستو ناظ نے زمانی چی کہ کیا باتاں اس گلے انوار دیاں خوبی آرکو سندی کلی بیچے چند سورج دی کیوئے مسال دے وان جلوہ عجب اس نوری تجلی بیچے اہویں نئی پروانے نصاری اندے راز خاص کوئی شمہ جلی بیچے برکی اجر فرات دا ناؤ دوزک جنت سار دی مدینہ دی گلی بیچے دوستو آرک بندہ نہیں اپنی اپنی سوچوں نہیں تمہیں سمجھنے ہوں کہ کسی اور نے اپر جڑا شرخوانی نصر دے جائے اس نویے خاص کری جائے محفل مشہر ہے اگر مارج کو گناہ گار بندہ جائے تمہیں تیارنے کے بڑا چنگا اور سستا ایک مقاونہ ہوں کہ اپنا اور سوال کسی آگا پیش کرے تو دوستو ایک والی نے دربارہ پر احساسوں سارے حضور ہوئے ہوں سب تو پہلو ایک گل کہ کسی مر دیکل اندر دا پھار دامار دوستو نسبت کسی نال اونی چاہیے نہیں اگر نسبت نہیں ہے تک بندہ بشت عالم فاضل ہے آفز آجی ہے تک میر سننے کچھ بھی نہیں ہے آدھی اور ناؤنا بہت ضروری ہے کسی مر دیکل اندر دا پھار دامن اجڑ گیاں دے جیڑے سہاروں دے جیڑی موج ہوں دی اللہ والی آسان دنیا دارا مجھ اوڑی نظارے ہوں دا اڑیا انہ دی رب بھی مان لیندہ لیند دیند دے ٹانگڑ نہیں آ رہے ہوں دے برکی صاف تا سچی بس گال ایکو ولی اللہ دے خاص پہ آ رہے ہوں دے دوستو مادرت نال ایک شیر پہلو پڑھنا چاہنا ساں کہ مارا نعرہ تکبیر نسالت نالے ساڑے مدرمے سانی ساجل صاحب اور سردار خالد صاحب انہیں نے فرمائش ہے کہ مارا نعرہ تکبیر نسالت نالے ساڑے پولیس چوکی سرساواتوں راجہ افضاد صاحب چوکی افضاد راجہ یونو صاحب اور راجہ ساجل صاحب انہیں نے فرمائش ہوئے کہ مارا نعرہ تکبیر نسالت نالے لعوہ نعرہ تکبیر نسالت نالے مارا وکھ نعرہ نعرہ حیدریے دسیا عشق نراز کے لباؤں تے رکھی رکھ نعرہ نعرہ حیدریے تردہ وچی میدان ہے منترانی زیر اکھ نعرہ نعرہ حیدریے درکی پنج نعرے پہنج پاک والے سوال لکھ نعرہ نعرہ حیدر دوستو بھولے کٹے ہو کون کہندہ کے ولی مار جاندے دوستو دوستو اپنے اپنی سوچ اپنی اپنی اکل کون کہندہ کے ولی مار جاندے ولی این زندہ پردہ پوش رہندے اولاؤں کے دنیا دیا نظران کھولوں جام وصل والے کردے نوش رہندے چشمِ اکل کی ان لوڈوں نے ویکھ سکے چھپے عشق نے جڑے آگوش رہندے برکی ویکھ دے سن دے بول دے نہیں بیٹھے وچ مزاران خاموش رہندے ٹھیک ہے جی فیمان جی بہت ساری ہیں تاری ہیں جی نہ ہوتے ہیں جناب شعفت برکی صاحب تو عرض ہے کہ آصل ادائے تیروشنی لئی آصل ادائے تیروشنی لئی بندہ بندے دے آتھ بچ آتھ پاندہ پہلی بات اسباب تستور قدرت میں وسنے لئی کالے راتھ پاندہ گردہ فسل کے آخر زمین ہوتے سہارہ جن کے نسمہ جاتھ پتھ پاندہ اور رابر کامل جی اوہے فراد کہندہ بندے باغی انہوں پکڑ کے ناتھ پاندہ تو عرض ہے احمد صاحب پسانی خدمت اجاز کرانکہ مطاہ دل میری جانان لٹکے مطاہ دل میری جانان لٹکے رفتہ رفتہ ہوں دامن چھڑان لگائیں نازک تار پرید دی وچ کو جی بے وفائی دی گنڈ کوئی پان لگائیں وہ کچھ خیال کر جگ دیں آن سے آن دا پیری وچ تماشاں بنان لگائیں اور نئی مناسب ضمیر ان شام میں لے شمہ پیار دی یار کو جان لگائیں تو عرض کرانک کہ اس تو بعد میں اپنے انجمن جڑے صدر جناب شوکت برکی صاحب نسیم کوکم صاحب جناب نسیم کوکم صاحب صاحب میں مانے ہوں میں مانے ہوں میں مانے ہوں میں مانے ہوں سلام علا ختم النبی موزز سخن بر سخن خان اور سخن چناس جتنے بھی ہیں باب بابا گودری بادشاہ نے آج اس باباکار تقریبیج موجود ہو میں سارے ہوں سارے ہوں خوش حمدید آخنا اور مشکورہ تسانا جڑے انتائی عقیدت نے نال انتائی سکون نے نال تسانا تشریف رکھنے ہوئی تھا اور شوراکی تسانا سننے ہوئی عدبی سنگت ازاد کشمیر پسوار اور جڑی ساری جناب کندیل اعداب انہانے صدر بھی تھا موجود ہیں جناب ایمان پرنم صاحب انہانی انجبننی طرف ہوں ہی اپنی انجبننی طرف ہوں ہی تسانا شکریہ ادا کرنا جتا تک انجبننا آپس سچ ہے کوئی سسٹم ہے عدبڑی دنیا ہے کوئی قیاد نہیں ہے اس نے وجہ لیکن جتنی بھی جتنیا بھی انجبننا بن سن جتنیا بھی انجبننا مہیں اسن ساڑھیں کشمیر نہیں ہے اسن اور شاعر میں شاعر ہیں اسنے بھی کوئی قیاد نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے جتنی انہیں انجمن نے شائر ہیں وہ ساری کشمیر نے شائر ہیں اور جتنی ساری انجمن نے شائر ہیں وہ بھی کشمیر نے شائر ہیں آہا ساری کشمیر نے شائر کشمیر پٹھوارت بھی سنگت ہے اس نے بھی پٹھوارنے لوگ بھی کچھ میرے شاگرد لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں جیتا تک میرے ایک دوست محمود کی آنیس صاحب ہے میں تسو دی بات مشہرہ نہ پڑھنا اصل بات ہے کہ تسو دی بات میں نہ پڑھنا دے پھر بزرگ کے انہوں نے لوگوں سارا دیتا انجمن کی اور انہوں نے بڑا نا آئے پوٹھوار نے بیچ ازاد کشمیر نے بیچ بھی تے اصنے مہمانے اس بسے مشہرہ میرے تو بات پر سن ایک دو شیر دوستو سناسوں کی امیج آننا اس کی کہ جتنی مخلوق بیٹھی ہونی مشہرہ سننستہ نہیں بیٹھی ہونی شیر ہونی سننستہ بیٹھی ہونی تے شیر جتنی دیر زیادہ سٹیج پر رہی سی مجبورن لوگ بیٹھے رہنے تا با 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 بی بیچے ایک دھوکی کرنی بیجھنی لیکن اے خلیموں انہوں نے دلوں کو نہیں کرنا ہونی ایک دو شیر دوستو کہ تیرے عدل دے لائک انسان کی تھے تیرے عدل دے لائک انسان کی تھے تیرے فضل جی مالکہ بیر کوئی نہ بندہ عزق تو پتلا خطا ہے پر تیری بخشی سننے بیر کوئی نہ پیشی دگر نشام اشاز سرگی تیرے عقم بن صبح دپیر کوئی نہ کوکب اتنی بس تیری تاریخ جانا تو ہی تو ہے تیرے بغیر کوئی نہ پیت احمد پیارا عبیب اپنا گاوے ارشان تے ذات خدا لوری ملک فلک تے صلح علا فردے رو جنتی رئیہ سنال لوری شجر عجر وخاون عجیب مستی سجرے پھلان دی گاوے قبال لوری دوستو اے محفل جڑی ہے اے ایک ولی نہیں محفل ہے اور اس نے بھی جتنے لوگ بیٹھے ہونے شیرخانی سننے لیں ضروری نہیں جتنے بھی بیٹھے ہونے اتنے سارے ولی مننے لے ہونے شیرخانی سننے لے ہونے سارے مننے لینے ہونے تو بعض لوگیں بھی اپنے کئی نہ درہا پر ہو جانے ہونے کی کیا لپنا کچھ نہیں لپنا یہ ایک اپنا نظریہ ایک لابی ہے کہ کین والے نے ممبر تک ہے دیتا جھکن چمن زمانے دی ریت غلط ہے کین والے نے ممبر تک ہے دیتا جھکن چمن زمانے دی ریت غلط ہے بعض لوگ آنے کے دوسروں کو اٹھے چمنے ہو حضور نانا جس وقت اٹھے چمنے ہو دربارہ پر جانے ہو دوسروں جائیت صرف ٹیکی ہونے ہوتھ ہیں لیکن این ہی سمجھنے اس چیز کی کہ سجدہ حقیقت ہے خدا تو بغیر کیسا کی نہیں ہے لیکن سجدہ صرف ٹیکنے نال نہیں ہونا یہ نیت نال ہونا جی صرف ٹیکنے نال سجدے ہونے نا سارے تپر دینے سکولائیں کان پڑے ہونے سارے سجدے جیویں پرال دوستو دستان جدر میں کھانا ساں تو تھوڑ جی لمحی ہو یعنی میں توسوں کہ انہوں نے نشانی دسی جانا کہ مچھا چاٹ داڑی کورتا بانگ ساڑی عمر جام دی بیت لنگوٹیاں بیچے مچھا چاٹ داڑی کورتا بانگ ساڑی عمر جام دی بیت لنگوٹیاں بیچ جیدے تنگ چیرا مردہ رنگ جی آکالا ناگ جیو بند پڑھوٹیاں بیچے پار چاہی جاندہ آٹکھائی جاندہ صدا رکھتا تک کلوٹیاں بیچ کوکم لیندہ بیشت خرید ملنا آندہ بند اسلام جلوٹیاں بیچے دوستو ولی نو ولی جو منندہ نہیں ڈوپ جاندہ او تارو زمانے آندہ گھوٹے کھاندہ بیرے آیات اندر کھورا کھوج نہیں پاندہ ٹھکا نہیں آندہ جیڑا جانے اقیقت نٹے نہیں آندی مالک بند نہیں سکدہ کاشانے آندہ کوکم مفی خزانے لبریز رفدے ولی داتا ہے چھپے خزانے آندہ واری جامع میں باغ محمد دیتوں آخری شیر آلز کرنا دوستو کہ واری جامع میں باغ محمد دیتوں پتی گل جسدہ کلی کلی ایدر رو دے نام سنگلزت کلوٹ پاندے مصری کھانڈ میں ٹھی سونینڈلی ایدر باب علم بی شیر یزدان بی خاطر حق تلوار نٹلی ایدر کوکم رائے نجات ہے جا پدار دوستو اسے نال اجازت چاہتا ہے چونکہ میں آج ساڑے بزرگ شاعر امیر افضل آسم ساڑے پتوار بڑے پیارے جائے دوستو ایک شیر ایدر دستی ایسا میں پلییاں پڑھنا ازور نے ناتنہ ایک شیر ہے کہ شکم سیر شکم سیر سجود رکو بکھرے خوشک لبان سم اکم بجائی ہو رہا ہے کلم سو کھڑی کٹنی کانے ہیں دی بازو کلم کر کرنی لکھائی ہو رہا ہے پندہ چاند کتاباں کچھ اور جائی ہیں خون جگر سنگ صفحہ آ رہا ہی ہو رہا ہے کوکم لکھ کے کربلو سینگ دسیا نات نبی لیاندی سے آئی ہو رہا ہے اجازت چاہتا ہے دوستو اسے خدا رہا ہے اے حسن جناب چھاڑی انجمن کشمیر و پتوار نے بانی میت صدر بھی جناب سید یسیم حسین کوکم صاحب تیچٹ کافی دیر نہیں مڑے کو لی جناب اشتیاق اور فچنہ انہوں کی عذر صاحب بلانے پہ جی تھا کہ رہا آنے تھے اسٹیج نے نزدیک آ رہے ہیں تو اتنا انہوں نے انتظار کرنے پہ تو عرض کرنے دوستو کے ہماری بوٹی بھی نال نال ختم ہونی پہ کہ بازے وقت بازے وقت خطا ایک زندگی بھی بازے وقت خطا ایک زندگی دی ساری عمر لے سزا سنگین ہو جائے خار مازی دارندہ پر بچ سینے کسمت نال پہ تبا رنگین ہو جائے کھیتی دل دی رہن دی ویران پھر بھی پامے فصلے کن کتنیوں سے ہی ہو جائے کسمت نال زمیر آباد ہوں دی ایک وار جڑی پنجر زمین ہو جائے تو عرض کران آنے انہیں قرآہ سے آنے لوگ بھائی کے قرآہ تی کی بانی نو کی سمجھا نہیں جائے تو عرض اس رہا کہ چھوڑ دی را دربان میری مردر تا چھوڑ دی را دربان میری ذرہ غور سے دیکھ پیچان مینوں قدر میری لی قدر میں قدر لچسی میں ہر اند نامیرم نا جان مینوں پر میرے ساکی نے شربت وسال بس لے غلطی تواری بھی کوئی پر میرے ساکی نے شربت وسال بس لے آبے بخی آشب ایجران مینوں اپائے یار پہ رکھے جبی ناس ماجد کرن دے جان قربان مینوں تو اسے نال میال کرسان جناب محمود کیانی سابق ہے کیسٹری تا تشریف لائن تو بڑے مٹھے مٹھے نا دیجے کوئی جناب شیر سنا جناب محمود کیانی سابق آو جی نخمدور صلی اللہ رسول کریم امباد فعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تسا تمام عزیزہ دوستہ ساتھی ہوگی بندہ نازیز نہیں ترکو اسلام علیکم بادہ سلام ارزیہ دوستو میں شیر نہیں ہاں شیرخوان نہیں ہاں ساڑے پائیے انہیں میربانی ہے جڑے اتنی عزت دینے ورنہ پٹھوار تو اتھا کشمیر کتنا سفر کریتی تھا سٹیج بور بندے کی عزت دینہ ساڑے باستہ ہے بہت بڑی بہت بڑا عزاز ہے میں مشکور آئینا دوستانہ اور خاص کر شاہ صاحب نہ اصل گلے یہ ہے کہ شاعر اور سخی ہونا اصل جرے لوگ کان اصل گداغارا گداغاری اور سخی میں جو بڑا فرق ہونا میں نے یہ گلہ کھسی ہے کہ دورو آنا یا نزدیک تو آنا کوئی اور بات ہے لیکن شاہ صاحب نہ عدد ملوز خطر رکھنے ہوئے ہو انہوں نے اپنا ایک مقام ہے اصل جو آنا لیکن چلو اس کی میں کسی طریقے نہ کوشش کر ساتھو نہیں تھا یہ میں کی تھی میں کی تھی شعر سخن کی تھی اکنو آخ آلی کوئی دنائی بھی نہیں یہ با آنا اکرون کر لانڈا یا صدار دا جس دی دعائی بھی نہیں جیڑی گالے کرنا او دی گالے ہوئے اکنو آلیا میرا سوڑائی بھی نہیں اوستان زلدار پہ آرام دا جتا میل ورا جدائی بھی نہیں وٹے پینڈا اس لئے خوف کے را جس دے بیڑے درختا نام بھی نہیں اتھا کدھو مسافرہ لائے رہے جس پانی ریالی تا چھان بھی نہیں بنجر زمین تے کدھو شباز لتھے اتھو اٹھو دا لنگ دا کان بھی نہیں جتے نئے گلوار پہ آرے والے رنگی وصدا اوگرام بھی نہیں باہدہ مرشدہ تے گدارین کردے سانو کوئی بھی راب ملامدہ نہیں بلاکنے جنبار تی چلتا وے جڑا دلے اندر چاہتی بامدہ نہیں او کدھی نئے پردے تک پہنچ سکتا جس نے پردہ نشیل بلامدہ نہیں دائم رابطی اوپہ جان نسلی تلوی چامدہ سمجھ بھی چامدہ نہیں دوستو آپ نے استاد مطرم جناب امیر افضل آسل صاحب نے دوچارک شیر کہ رقم محبوب دانام کرنا رقم محبوب دانام کرنا ذرا چوک جا کلم تعظیم یاستے نام شروع سار درود پڑنا ہو یا واجب محمد امیر واسطے عرش آدم کی تیتل سارات توڑی جنت کو سر بھی دروہ یتیم واسطے آسم عشق میبو بھی سرنوالا مشکل سار نانارے جہیں واسطے آقل میں اصفائی کرتا سکتے نکل سارے محمد رگالے چلیے دیر عدد بھی دون بنکار اپنی لال سینہ کرتا سنہ سالے چلیے خمسرے پسلیم تازیم خاطر تولے وچ غلامان رالی چلیے آسل صلی اللہ علیہ وآلہ عیدہ کردے گی مدینہ دوالی چلیے اجلت میں لغزہ شمکان ہے جائے ادبہ نوکے کلنگ تھم جا مد مل کر دخل دل اخت دل کے اتھرور ہو تچش میں پر نم تھم جا خون جگردہ میرا کشید کر لے ادب نال سر اپنا کر خم تھم جا سنہ جاندے دستے لرزہ آسم پھر شروع کر اجلت میں لغزہ شمکان ہے جائے ادبہ نوکے کلنگ تھم جا مد مل کر دخل دل دل کے اتھرور ہو تچش میں پر نم تھم جا خون جگردہ میرا کشید کر لے ادب نال سر اپنا کر خم تھم جا سنہ جاندے دستے لرزہ آسم پھر شروع پر یا اکیسا ایغام تھم جا اور امان بس ایک اور امان میرا اور امان بس ایک اور امان میرا بست بستان بس چشم نملاک مانگ دا مان کم تا میرا مطالعہ نہیں اور غلمان نار گئی خلاک مانگ دا زینہ رہ گئی رسول تو نگا دے لے اے ناکیز بندہ اللہ پاک مانگ دا ارزہ حمدی صدقے ابھی سن لے خاتر دفن مدی نہیں دی خاک مانگ دا دوستو کیونکہ میں اگر لاکھی سی کہ جڑا فیصلہ شاوران کی تا اس کی میں تھائی تو سا شاورانی پسند اپنی ماری پسند اپنی شاہ صاحب نے لکھے وی ایک دو شیر کہ شکم سیار رکو سجود وکھرے شاہ جی تو سنی آپ نے پسند شکم سیار رکو سجود وکھرے خوشک لبا سنگو کم بجائی اور ہے کلمسو کھڑی کٹنیا کانے آدھی بازی کارکرنی بڑھنا چاند کتابوں کچھ اور جائی ہیں خون جگر سنگ سبھے آرائی اور ہے کوکب لکھ کے کربل اسے اندر سے آنا تے نبی لیوں دیس سے آئی اور ہے چرچے تیری روانی دے سنی داسی چرچے تیری روانی دے سنی داسی گلی گلی سن کسے کہانی آئے بودھ پانی دی خاتر مصور نورنیا عمر آیا نیا دے کھادہ ترس نام ہوجے روانی تیری طلب گئی ہیں ایک پاسے جوانی آئے کوکبیاسی رسول دی آلٹور تے کڑکم فرات دیا پانی آئے میں تھی وقت اقیقت تجاندہ نہیں میں تھی وقت اقیقت تجاندہ نہیں سخن وران میں سورتا ہانی آنو بودھ بودھا تابے علائی ویری تیری دوش نہ میری روانی آنو سبرہ باج نہ تم نہ سبری دا بہو باج نہ قدر جوانی آنو آبے کو سرد مالک نسیم کوکب کا دوپی دے فرات دیا پانی آنا دوستو آخری شیر دائم اقبال مردے کے لندرنا دوستو میرے جنڈی تو تشریف لائے سردار ابنواز صاحب انہیں نے فرمائے سی کہ اس شیر کے پر سے آخری شیر دوستو رانجہ دیس کارپار تے پھیر مانجا رانجہ دیس کارپار تے پھیر مانجا نکل تخت آزا ریا چنگ جانا چنگ جانا چنگ کلو کو حضور تھی بنجنی نو لاندہ نفیہ سواتی ینگ جانا میں شہبہ جہر نینجی تو لنگ جانا لنگ چاردہ رنگ کو رنگ جانا کردہ جنگ دے نال میں صلح جانا کردہ صلح دے نال میں جنگ جانا میرا کافیہ کبھی نہ تنگ ہوئے بلکہ کافیہ نوک کردہ تنگ جانا سکھ پیر کنارے تے ڈوب دینا شویج خاہ تاپار لنگ جانا کبھی غیر نسنگ رہلا لینا کبھی اپنے سنگ تے سنگ جانا نوک پی ٹنگ دے رہن منصور سلیمت موسیع نوک سلی ٹنگ جانا کش کلامت تے ستہ نیخانے لا شرم نہ موسیع نہ ہنگ جانا وہ تائم منگ تا مزم بلدی قلید آیا میں تے دشمن بلدی خیر بھی مانگ جانا سیمان اللہ دوستو تاڑیاں جی موسیعین نواز بڑا جوش و خوروش نل پڑے آرے ہیں جناب اللہ تو عرض ہے کہ مستاد و رنگ کتابت دینے تو پہلو ایک پڑا پائی مارے کول پیٹھا ہوا ایک گوشے بڑا تھا کوئی دمیہ ایرچال میں کوشش کر سا ہوں تو عرض ہے کہ ستم ہویا پر کرم بجا رہا ستم ہویا پر کرم بجا رہا ارم جو گائے زیر زمین گیا پرنا خواہش خانہ بدوش مکی تھمرنایا او تھجین گیا لایا پار گناوانا سیروسا کی رندہ نال میں خانے جد پین گیا او کافر آن جے کعبے نکران سجدہ کعبہ کی جے سرمدہ دین گیا سیل نہیں روبنو زالمان دے ہے جہاد اکبر سچ کہ جاناؤ ایک کباب انو بڑا لذیذ کر دی اسے ایک آگدہ تانت سیہ جاناؤ بڑا او کھڑا اسو این منگل جاندی رائے پرخار تو تیہ جاناؤ درے غیرتے سرمدہ چکنے تھی لاکھ بہتر ایسے ریدہ لائے جاناؤ تے چھڑو واز وسیطہ پارساؤ چھڑو واز وسیطہ پارساؤ کوئی یار بھی گلت کرن دے جاؤ جاؤ پلا ہو مغرد مندو میں نو عشق دی آگویچ سڑن دے ہو او دیدے کاسے دیدے ہیں دے کاسے دیدے ہیں دے ازلو خشک میرے آجے او دیانے گوہ مجھ پرن دے ہو سرمد جنتاں دے پاپوش تلے سر ساکی دے پیرا مجھ ترن دے ہو تو اسے نال چمک چاندی تپ سراج دی دی چمک چاندی تپ سراج دی دی کمبلی والے آپ تیرے جمال سینے تمہیں سامے یدے بیضہ اندر جو کمال ہے تیرے کمال سینے جنت ہے نظر انتفات تیری ایبت سکر نفیر جلال سینے تم عظیم تربات از خدا سرمد روح کعبہ تک تیرے خیال سینے تو اسے نال میں اپنے استاد محترم امیر افضل آسم صاحبہ کے عرض کر سانت کمیرے لے جنے کی آقصہ میں لیٹ بھی ماریاں انہیں انہیں انبر بھی کافی ساری ہے انہیں بڑی مربانی ہے کہ اس انبر مشاعرہ پڑھنے واسطہ آرنے تو انہیں کی بل کری ہیں کمیرہ مارس ہو جے نظر بھی کوئی نہیں تکڑے کوئی دو چار شیئر پر سنو دوسران کے سر آسم جناب امیر افضل آسم صاحب نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان بزرگوں کی ماجد در خون السلام علیکم خصوصاً میں سانی صاحب زفر کمکین صاحب جتا کہتے تشویر فرمائے تہمالہ السلام انہیں نے کرد مج جس طرح کی سلام میں پہنچی ہیں آزلی دین تسرکار آزلی بڑیا بڑیا دوکان اکلام پیش ہویا تو ہماری پوزیشن ہو آنے ہونے کیا پیدی کیا پیدی نہ شربا میں کہتے ہماری اوقات کیا بہرحال آزلی نے دور پر میں بھی دو چار آز پر سن ارزگیتی میگ نے چشموں چرا لیں ملک سدر دی ہو گئی زمین بنجر اینِ آبِ ارام بھی خوشک ہویا ہو گئی دل دی وادی تسکین بنجر پلک چپک دے پلک نصیب گیا پلک چپک دے پلک نصیب گیا تے نزدارہِ نظرِ خودبین بنجر کر کے ہوش پر آسم جنون قبضہ کیتا خرد دا کتہِ حسین بنجر کیتا خرد دا کتہِ حسین بنجر ارزگیتی کافی یہ دی تنگی سمجھون دی کافی یہ دی تنگی سمجھون دی اس دا کی کران جس تی ردیف تنگ ہے متصف خود کی نا آناد سے جو دستِ آسد میں لفظِ توصیف تنگ کیا ارزگیتی سمجھنے آلے سمجھائے متصف خود کی نا آناد سے جو دستِ آسد میں لفظِ توصیف تنگ مطلب آت کرنا کہ جڑا بخیل ہوئے نا اس کی قصہ انتحریف کرنی چنگی لگنی نہیں تاہیا کہ دستِ آسد میں لفظِ توصیف تنگ ہے دست پر تے زمانہ تھی بچے کی میں نظمِ نصر بھی باعث تحریف تنگ ہے آسم جے ہمرائی نادان کو لوں آسم جے ہمرائی نادان کو لوں آشنا اوخہ تے عریف تنگ ہے بادے مخالف دا ککھنا رے بادے مخالف دا ککھنا رے بیرے صدر میں پیدا حل چل کر گئی بادے مخالف دا ککھنا رہا ہے آزگیتی بادے مخالف دا ککھنا رے بیرے صدر میں پیدا حل چل کر گئی بنیا باعث چہیر خیال اس دا اس دیجات جہاں آئی بے کل کر گئی لائے مخالف دا ککھنا رہا ہے مخالف دا ککھنا یрод ہے